محمد ابراہیم کیا کھا رہے ہو ناشتہ کھا رہے ہو مجھے نہیں دینا مجھے نہیں دینا آپ لوگوں کو میں اب ان کے کچھ بجیز بغیرہ کوکٹیلز لٹینہوں گیرہ اور رنگ نیک دکھا دیتا ہوں شورٹلی دکھاؤں گا کیونکہ اتنی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے چیک کریں ماشاءاللہ یہ سارا کوکٹیلز کے سٹ اپ ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور اس سائیڈ پہ فنچیز بھی ہیں ماشاءاللہ اور اس سائیڈ پہ لٹینو برڈز ہیں کومن لٹینو ہیں یہ جن کو ہم عام زبان میں لاب برڈز بھی کہتے ہیں اور اس سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا نام انزی بھائی نے راجو رکھا ہوئے اور اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں بجز ماشاءاللہ بجز بھی بہت ہی بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں رنگ نیکس اس کی فی میل لگتا ہے کہ سامنے باکس میں بیٹھے ہیں باہر نہیں ہیں اور ایک پیر یہ ہے ایک پیر یہ نیچے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھتے ساری اندر چلے گئے ہیں اور یہ کیا ہے ماشاءاللہ ادھر بھی ایک ہے اور یہ دیکھیں کٹنے کے لیے آگے یہ بہت ہی انگری ہیں بھائی یہ بتائیں آپ نے ادھر کیا لگایا یہ سارے جگہ پہ میں آپ کو ہوتا تھا تو یہ کٹیں جو اوپر رکھے ہیں میں جو اس دن آپ نے پڑھوائے تھا مجھے ساتھ میند کی چھجی سے آپ کا آدھری جہا تھا یہ وہ کٹیں جس سے ہپالک تیار ہو رہی ہیں دھنیا تیار ہو رہی ہیں مولی تھپر شلجم جسے کہتے ہیں گاجر چکندر میتھی سلاد پتہ اس کے اندر سارے آلو اچھا ماشاءاللہ اس کا پودہ ہے لکاٹ نہیں لکاٹ نہیں وہ کیا کرتے ہیں آڑو کا انگور کی بیل ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ یہ کس چیز کا پودہ ہے یہ فینسی ماشاءاللہ فینسی بہت ہی پیارا یار سیٹ اپ بنائے ہوئے آپ نے دوستو چیک کریں جی ماشاءاللہ ایک سائز پر دیکھیں تماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک طرف تماتر ایک طرف یہ گو بی کا پودہ نظر آ رہے ہیں ہوت ماتر یہ گو بی کا ہوت ماتر یہ گو بی یہ لیچی ہے ماشاءاللہ اچھی طرح اس پوری روہ میں بھی دیکھیں تماتر رہے ہیں یہ ساتھ لیچی ہے ابھی کچھ پنیریاں بند گو بی اور یہ پیار پڑی ہیں یہ اب لگیں گے اس طرف سینگلہ اس طرف لگے گی سب طرف ایک سینگل لگے گی یہ لامنگ گراز تھی جو بھی ہم نے کاٹ کے پیار کی ہے یہ گھر کا نمبو گھر کے امرود سارے دلکل ریڈی میں کہیں گے دیکھیں گھر کو نمبو ماشاءاللہ سے اس کی سکنجبین بھی بنا کے پلائیں تب مزا آئے بھی پلائیں گے بھائی کو نمبو ہے ہی نہیں بھائی میرے حیال سے لے گئے ان تمام بھائی ماشاءاللہ سے بڑے بڑے دو نمبو ہیں چار در پلائیں گے لگتا ہے ان پر کوئی دا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ لگا ہوئے نا یہ سامنے یہ دیکھیں یہ لگیں گے اور یہ ابھی تک پکے نہیں ہیں نا ویسی کچھے ہیں یہ کچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ انچہاللہ یہ صحیح سائز میں بڑے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی نے کیا لگایا ہے یہ کیا چیز ہے یہ مکھیاں ٹرائپ کرتے ہیں جتنی اس کے اندر آتی ہے بیٹھتی ہے اس پر ڈانگ لگا کے بچہ دے دیتی ہے اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے اب اس کو ٹرائپر لگایا ہے اس ہمرود کے وہ نزدیک نہیں جاتی ہے اس کے اندر پھج جاتی ہے اور مار جاتی ہے بھائی اس کو تو لکوا ہو گیا یار اس کو لکوا ہو گیا بچارے کو یہ چکس ہیں وہ ڈاکٹر بیبی ہے اس طرف مجنو لیلا اور یہ آگے ریبٹ ہیں پھر آگے وہ موڑی موڑا ہے وہ دیکھنا پاؤں کی پیچھے ہیں انہوں نے بھی شور ڈال دیا ہے بھی اس کا آپ نے مجنو ڈھا لیا ہے نا اسی لیے اس نے شور ڈالا ہیا ہے دوستو یہ چیک کریں کیوٹو سا ریبٹ بہت ہی پیارا ریبٹ ہے اس سائیڈ پہ کیا رکھا ہوئے بھائی اس سائیڈ پہ ہمیں موڑیاں رکھنے ہیں اچھکا آپ کو انڈا چاہیے تو موڑی بیٹھی ہوئی ہے چیک کر لیتے ہیں بھی کوئی انڈا وہ تو بھونکے کھا لیتے ہیں ایک انڈا مل گیا بھائی ایک انڈا ہمیں مل گیا کمیابی سے ماشاءاللہ دوستو چیک کریں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا اور یونیک سا سیٹپ ہے ہر چیز انہوں نے صحیح طریقے سے مینج کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اس سائیڈ پہ بکرے بھی ہیں چیک 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 ماشاءاللہ تینوں بکرے ہیں تینوں بکرے ہیں یہ بھی غم قربان کریں گے تھوڑے دنوں دکھ انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ یہ ہم نے اس نیو پول سا بنایا بھائی انہیں بتخ کے لیے اور ریبٹ کے لیے سارے اس میں آتے ہیں گھوم پھر کے نکل جاتے ہیں دکھائی دیر ہے نا ابھی گندہ کر دیئے انہوں نے یہ چیک کریں دوستو یہ بھی بہت پیاری بتخی ہیں یہ انہوں نے گھر میں پا لیئے بلکل چھوٹی سے لائے تھے اس سائیڈ پہ کبوتر بھی ہیں ماشاءاللہ میران بھائی یہ آپ انڈا پکڑیں میں ایک منٹ کبوتر دکھا دوں دوستو چیک کریں ماشاءاللہ ان کے پاس کنگ بھی ہیں لکے بھی ہیں اور شرازی بھی ہیں سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بھی بلکل سکون فرما رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ کچھ باہر نکلے ہوئے ہیں اور مجھے مجنو سے ڈار لگ رہا ہے یہ نہ ہمیں سائیڈ پہ آگیاں ابھی دیکھے گا آئے گا چیک کیجئے گا میران بھائی مور کی فیمیل کب لائے ہیں آپ لو یہ تو میں نے دیکھی نہیں ویڈیو میں اچھا لگ رکھا ہوا تھا اور یہ دوستو مجھے اب ان کا نام یاد آگئی ان کو بولتے ہیں گوز ٹائپ یہ گوز ٹائپ ہیں یہ ڈکس نہیں ہیں اور اس سائیڈ پہ یہ ایسٹرولو پہ ہیں اور یہ رہا جی ہمارا بیٹا ابراہیم کیا ہے ابراہیم ٹھیک ہو ڈیبی کو دینے یہ پکڑو ڈیبی کو دے کے ہو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیبی کو دینے جا رہا ہوں چکے گا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیبی کون ہے آپ لوگوں کو ابھی ڈیبی بھی دیکھاتے ہیں ابراہیم ڈیبی کسے کہتے ہیں چلو 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 باگو باگو ابراہیم وہ میری دے دو دے دو دے دو کہہ رہا ہے کہ ابھی ڈیبی کو نہیں دیتے ہیں ڈیبی کھیل گئے ڈیبی ڈیسٹرول ہو جائے گی دے دو دے دو نہیں دے نا ابھی کہہ رہا ہے کہ ابھی موڈ نہیں ابھی ناچتا نہیں چاہی ابراہیم نے اور دوستو اس سائیڈ پہ کچھ مچھلیاں وغیرہ بھی ہیں بہت ہی پیارا ان کا ایکویریم ہے اور ان میں سے اس کو یہ فیڈ وغیرہ اوپر سے ڈالتے ہیں بلکل تھوڑی سی مائنر سی اس سائیڈ پہ پارٹنر بھی انجی بھائی کی پارٹنر بہت اشراتی ہے اس سائیڈ پہ میران بھائی ہمارے لئے ناچتا بھی لے کے آگے ہیں ماشاءاللہ سے بھائی وہاں پہ دودو پہ اس سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں چیک کریں دوستو ناچتا آگیا ہمارا حالانکہ میرا یہ ڈبل ناچتا ہے میں بھی گھر سے کر کے آیا تھا ناچتا بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے ادھر ہی رکھ دیں یہ سائیڈ پہ دھوپ نہیں ہے یہ رہا ہمارا ناچتا بہت لائٹس ہے لیکن چلے گا دوستو یہ تھا ہمارا آج کیا بلوگ امیر جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں سب تک اپنا ہوتی نیچاروں کا بہت زیادہ خیار رکھتا ہے بہت زیادہ